الحمدللہ الحمدللہ نحمد و نستین و نستغفر و نؤمن به و نتوکل علی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات عمالنا من یاد اللہ فلا مدلللہ و من یدللہ فلا ہاتیلہ و نشہد عن لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکلہ لا مثلللہ ولا مثاللہ ولا مماصللہ سرمدیون نباتیون دہریون دیمومیون لا اول لہ ولا آخر اللہ و نشہد عن نا سیدنا و سندنا و غوصنا و مغیصنا و غیصنا و غیصنا و اوننا و مئیننا و ایننا و ایاننا و تبیبنا و تبیبا قلوبنا و وقیلنا و رعوفنا و رحیمنا و نورنا و نورا صدورنا و نورا قلوبنا و نورا ایاننا و محبوبنا و محبوبنا و محبوب ربنا و مطلوبنا و مقصودنا و موجودنا و ملجانا و مولانا و مولانا محمدن عبد و رسولو اجدی تقریب سعید سالانہ مجلس پاک سالانہ عرص مقدس علمی روحانی وجدانی نورانی محفل پاک بسلسلہ عرص محدس عبدالوی خدوت السالقین زبدت العارفین شیخ الحدیث والتفصیر جامع معقول و منقول ولی قامل حضور قبل عالم اب الفیض محمد عبدالکریم چشتی رزوی قادری سارے آنکھو رحمت اللہ تعالی بلند آباد نہ رکھو ایڑے بندے ہوتے کھڑے نے بیٹھ جو اہم میں ہی ایدرہ صاحبہ گیرز کی تیم ایک دروازج بلوتے ہیں انہوں سارے انہوں تیپے جو بیٹھ جو کوئی بندہ کھڑا نہ بیٹھ جو ایڑے ہوتے بنے رہے ہوتے بوجھ نہیں پانا بیٹھ جو بیٹھ جو سارے اب تشریف رکھو بیٹھ جو اللہ تبارک و تعالی حضرت مزار پر انوار تے کروڑہ برکتان رحمتہ نازل فرمائے ساڑی اے خوش قسمتی ہے کہ اسی ایک ولی اے کامل دے ارس مقدد سے چاہتا اور بولتے چھوڑے سبان اللہ ہمیں خطبہ پڑھ رہے تھا وہ پچھے سارے بندے ہوت رہے چار کٹھے ہوگئے ایڑ میریل پہ بیدھ رہے ہیں چٹی ٹوپی نیلے رندہ صور پہ ایک گلہ پہ کرتا تھا میں سرکار دی تاریخ پہ کرتا تھا تے اسی چشتیاں قادرییاں تے چشتی میں پہلے بھی عورت نے تے دوجی دفعہ آیاں تے ویسے حضرت نے بڑی دفعہ شفقت فرمائی کافی دفعہ تھے آ چکے ہاں تے اگے بھی یہ گل کی تیئے تے آ چکے بہت سرے حباب نمینے تے فیر کرنے لگا میرے والد ماجد تقریر اچھ فرمان دے دے سن کہ بندہ آکھے نہ میں قادرییاں تے ہوگے بخیل بندہ آکھے میں قادرییاں تے ہوگے تو انہوں نہیں پہ آتا کہ تو بولو تو صحیح اچھے بعد بندہ آکھے میں قادرییاں تے ہوگے بخیل تُس ہی نہیں بندہ آکھے میں قادرییاں تے ہوگے بخل تو مراد صرف ہے نہیں کہ پیسے نہیں دیندہ بخل تو مرادے ہوئے کہ بندہ اللہ تے اللہ دے رسول دا نا سن کے سبحان اللہ وی نا کے اس تو بڑا بخیل بھی کوئی بولو تو صحیح سارے بولو کچھ ہی بات نہ بولو ایڈ اندر تشریف فرمانے آپ بھی بولو سارے بندہ آکھے میں قادرییاں تے ہوگے بخیل فرمان دے دا سن میں انہوں قادری نہیں مندہ تے بندہ آکھے میں چشتیاں تے سونا نہ ہوگے بندہ آکھے اے وی کھو صحیح نا چشتی بیٹھے اے کدر ایک کملی والے دا نور پہ چمکت ہے کدر اے نور المصطفیٰ پہ چمکت ہے کدر اے نور المجتبا پہ چمکت ہے کدر اے زیاؤل مرتضیٰ پہ چمکت ہے اوہ غلام مرتضیٰ کدر اے علیدہ نور پہ چمکت ہے اے چمکتے نہ پہ نور میں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اے علامہ بھی حضور دی آل پاک نے تے بندہ آکھے میں چشتی ہیں تے بانکہ نہ ہوگے سونا نہ ہوگے فرمان دے دا سن میں انہوں چشتی نہیں مندہ تے سوستے اے اجتبا چشتی رزوی یعنی گیڑے چشتی اچھی بات نہ بولو سارے اتی تقریف توڑے اگل کرانی ہے چشتی رزوی تے نال قادرینے قادریتو چشتیتا مجمول پہرینے مرکز اے مرکز قادریتو چشتیتا مجمول پہرینے اس وستے اتھے آنا اپنے وستے اعزاز سمجھنے حضرت میرے بزرگاں میں چھونے اسی یہ نہ دی قیادت اچھا انجمن طلبہ اسلام اچھ کام کیتا اے رن دی شفقت ہے میں اس قابل تے نہیں یہ نہ دی شفقت ہے اے محبت فرمان دینے تھے بولان دینے اسی یہ نہ دے حکم ہوتے تھے حاضر ہو جانے ہیں اے شاید صرف تشریف فرمانے اللہ تعالی صحت و تدرستی عطا فرمائے بڑے عرصے بعد بیکھئے اس دورے چھے شہو پرے دے زلی نازم ہوتے سندے دوسری ایڈی ایج کام کر دے سان شہو پرے جس ٹھیک تو بڑی ٹھنڈی و حسان ہوندی ہوتی سی کیونکہ قیادت دے نہ دے آتے سی اللہ تعالی آپ نے صحت و تدرستی والی زندگی عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی فضل تکرم فرمائے میں تے دیکھ کے بڑا حرانت تشریف لے آئے تے میں تے شارع پہ میں تشریف اکھو تے عرصہ ادراف پندرہ وی سال بعد دیکھے اللہ تبارک و تعالی آپ لمبی عمر اطا فرمائے عمر خضری اطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی گلستان محدث عبدالویدہ ہار پھول چمک دارا اے تو خوشموہاں دے ہلے آندے رہے اسیوس شیخے کامل دے عرصت آزرام جنہ دے بارے تے ساڑھائے اقیدہ کہ اے اپنے مزارات مزارے مبارک دندر زندہ و تعبندہ موجود اے آج بھی اپنے مزارتوں سیر چک کے قبرِ انورتو سیر چک کے پیوہ دنے جو میری منشاہ اور مرضی سی جنج میں چاندہ سا کہ میرے دنیا تو جان تو بات بھی اے گلستان ہراب روے بھرا روے اج بھی اسے انتازن نظران اے اللہ دا خاص فضل ہوندہ ہے ورنہ پیر ٹر جائے دنیا تو تے پندرہ بھی پیر کاریچ پیدا ہو جانے ہیں عالم دین ایک جاوے تھے ایک بھی پیدا نہیں ہوتا پیدا نہیں ہوتا اے تھے پورے تے پورے ساری آل پاکمو آپ نے اللہ دے فضل و کرم دین تے دنیا دی تعلیم دے کے گئے کوئی نازمِ تعلیمات نے کوئی شیخ الحدیث نے کوئی جانشین نے برپور تاورتے اللہ رب العزت نے آپ نو جڑا اچھا رتبہ تا فرمایا آپ دے فجوز و پرکاتو اے مرکز جگمگا رہا دے اللہ رب العزت نے حضرت نو بڑے کمالات تا فرمائے بڑے وصف تا فرمائے کہ خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تو اڈیوے چھو بیترے جہاں قرآن سکھے تے سکھائے پڑھے تے پڑھائے حضور فرمائے نے تو اڈیوے چھو اچھا بندہ ہوئے تو اڈیوے چھو عزت والا ہوئے بیتر ہوئے جڑا قرآن پاک پڑھے تے پڑھائے حضرتوں نے جنہ نے علمان قرآن پڑھایا حضرت نے علمان قرآن پڑھایا شگر پہ استاد دی تعریف کرتے نے مرید پیر دی تعریف کرتا ہے چھوٹا بڑے دی تعریف کرتا ہے پر اوہ کسمت والا ہوتا ہے جدی تعریف ہو دا پیر دے استاد کرے جنا دے عرصے چسی آزرا اے اوہ نے جنا دی تعریف ہے نہ دے استاد دے شیخ کرتے رہے تسیب دیکھو نا حضور زیاءال امت رحمت اللہ تعالی کڑھا اچھا نہ آئیں پوری دنیا اچھا ایک کوئی بندہ محدث عبدالوی ملے جدو زیاءال قرآن تفسیر دے اتے قرآن پاک دے حوالے لگ اے دے چون غلطی تحریری طورتے لفظی طورتے اعراب دی غلطی کوئی نہیں تصدیق کی ناکل کرائی محدث عبدالوی کلو کرائی اے ویکھے نے جو بڑی چھوٹی کی گال ندران دیئے لیکن بہت بڑی اچھی شانے کہ استاد شیک تپی رکھے اے قرآن پاک میں جی تفسیر لیئے اے ننو پڑوئے دے چھے زبر زیر اعراب دی غلطی تے کوئی نہیں اے بڑا اچھا مقام ہے اور محدث عظم پاکستان حضرت پیر محمد سردار آمد رحمت اللہ تعالی انہا اے تھے پہ جائے ننو اے تھو بندے گئے نا انہا کہا یہ تھے مولوی ٹکدہ کوئی نہیں اے شہر جو سننی کوئی مولوی ٹکدہ کوئی نہیں ٹیک کہیں جو چھکدہ سی یہ تھے بہتے سے افطال بھی نہیں آنا سی مسندے دولتے اقبال کو خانی کر دو مسندے دولتے اقبال کو خانی کر دو اے تھے دھیار کوئی نہیں سکتا سی مسندے دولتے اقبال کو خانی کر دو آج میں فلم محمد کا غلام آیا ہے آج میں فلم محمد کا غلام آیا ہے مسندے دولتے مسندے دولتے اقبال کو خانی کر دو مسندے دولتے دولتے اقبال کو خانی کر دو آج میں فلم محمد کا غلام آیا ہے آج میں فلم محمد کا غلام آیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے پھر تشریف لے آئے تے پچھوں استادہ نے بشارت بھی دیتی فرمایا میں تو انہوں پہ پیجنا انہوں تو اڑا مزار بھی اتھے بننا چاہیے دے مسجد تی طرف اشارہ کی تا حالانکہ عام طور پہ علماء مشایق دنیا تو ٹر جند نے تے انہوں نے مزار بکھرے بنائے جند الگ جگہ لہی جند یہ آستانہ بنائے جند پر بہتدہ سے اب تالویدہ مزار مسجد اندر کیوں بنیا پچھوں بہتدہ سے پاکستان دی پیشن گئی وجود سے مسندے دولتے اقبال کو خانی کر دو تے جتے پنجا بھرے پنجا سال بے کے اللہ تے اللہ دے رسول دیاں گللان کی دیاں قبر انور مزار مبارک کو شجرے چھ پڑے آں اس جگہ تے پڑے آں اللہ تبارک و تعالی نے آپ نوں جڑی اچھی شہر تاف رہی کہ آپ دے دل چشک مصطفیٰ صدی شمع فروض اور پھرے شمع اینج فروض رہی کہ آل بھی ساری اولاد بھی ساری کہ حضور قبلہ پیر محمد نور المصطفیٰ رضوی صاحب اللہ نے باپ دے صدقے اینہ نے بھی ہو شان تاف رہی اینہ نے بھی لکھان طلبہ دے تلاشش کے مصطفیٰ دی شمع فروض رہ کی دیکھو نا ایسی نظر کرم ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت اے شان شان غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے قیامت وردہ بندہ ہوتے نال ہوئے گا جدے نال دنیا تے محبت کرتا ہوئے تے حضرت آ اللہ نے حضرت تو بڑا اچھا تخیلت آ فرمایا حضرت امام حسن پیدا ہوئے نا حضور نے حضرت تلی نے بلایا بلا کے پوچھے آ علی بیٹا ہوئے نا کی رکھنے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے ہوں دیا میں نہ رکھا حضور نے محبت کوئی خواہش کوئی عرض تے ہوں دی یہ نہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری عرض پوچھتے ہونا نہ تے آپ نہیں رکھنے ہیں پر میری خواہش پوچھتے ہو میری عرض پوچھتے ہو تو میرا دل کرتا ہے نہ حرب رکھنا حرد دمانہ جنگ کیونکہ حضرت تلی تھی ساری زندگی جنگہ جھ گزری تھی حضور میں نہ حرب نہیں بل حسن نہ اندہ حسن ہوئے گا تے حضرت تو اللہ نے جیڑا جیڑا پتر عطا فرمیا نہ کملی والے دے نہ دیتے رکھے ہوئے اے بیکنے کچھ تا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ میہنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے محدد سے اپتال بھی دے اجزائے جسمانی دی ترقیبی عشق مصطفیٰ ہوتے رکھی ہوئے اجزائے جسمانی دی ترقیب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے رکھی ہوئے گئے بلکہ فنافی شاک اور فنافی رسول ایج دے سن کہ شکردان سامنے بیٹھے ہونا حدیث پڑھانی تے پڑھان دیا پڑھان دیا جتے رسول اللہ علیہ وسلم ذکر آنا تے فرمانا حضور مسکران دے سن تسی میرے والے ویکھو میں کہنے جو مسکرانا تے میں محبوب والوہ محبوب کے جو مسکران دے سن تسی میرے والے ویکھو نا کہ میں کس طرح پہ مسکرانا تے میں کملی والے والوہ کملی والا کس طرح مختصران دا سن اے اللہ رب العزت نے آپنوں اچھا مقام تے شان اطاع فرمائیوئیے فنافی رسول فنافی شیخ ہوکے فنافی رسول اور فنافی اللہ اور اللہ رب العزت نے نامی اور خوایا کہ محمد عبدالقریم اسم پا مسما قریب عبر قریب عبر قریب عبر قریب محمد عبدالقریم عبد غلام دے مانے چھویاندہ ہے عبد بندے دے مانے چھویاندہ ہے راب دے بندے دے کملی والے دے اولاؤں یا رب تُو قریبی و رسول تُو قریب اے وے طارف قدس عبدالقریم رحمت اللہ تعالی دا یا رب تُو قریبی و رسول تُو قریب سد شکر کہ حسن مائے ہاں تُو قریب محمد تے ویچ عبدالقریم عبدالقریم غور کرو علماء تشریف فرمانے محمد عبدالقریم الکریم تے ویچ ترین آنے چاہ رہا ہے عبدالقریم یا رب تُو قریبی و رسول تُو قریب سد شکر یا اللہ میں تیرا سو بری میں تیرا ہزارہ وری لکھا وری شکر داترا یا رب تُو قریبی و رسول تُو قریب سد شکر کہ حسن مائے ہاں تُو قریب کملی والے غلامتے رب دے بندے یا رب تُو قریبی و رسول تُو قریب سد شکر سد شکر کہ حسن مائے ہاں تُو قریب ساری زندگی دو قریبہ دے درمیان گزاری سد شکر کہ حسن مائے ہاں دو قریب تجگہ بھی بڑی آلہ ملی جنہی میں آیا ہے کریمہ تو آرے سامنے تلاوت کی تھی ہے فَلَا اُقْسِمُو بِمَبَاقِنْ نُجُوم رب فرماندہ ہے میں اُنا جگہ دی قسم اٹھانا ہاں جتھے جا کے تارے دُب دے نے فَلَا اُقْسِمُو بِمَبَاقِنْ نُجُوم میں اُس جگہ دی قسم قسم چکنا میں تے تُسی اپنی گلچ وزن پان وستے قسم چکنیا رب نو لوں نہیں پر بے کھر رب قسم پہ چکتا جے فَلَا اُقْسِمُو بِمَبَاقِنْ نُجُوم میں نو اُنا تھاما دی قسم جتھے جا کے تارے دُب دے نے وَإِنَّهُ لَقَاسَمُ اللَّو قَالَمُونَ عَزِيم رب فرماندہ ہے میں بہت بڑی قسم چکی تھی اے دنیا کیٹی بڑی ہے کتنی بڑی ہے تو اڑے جو اکثر نے پورا پاکستان نہیں بیکھیا چاند لوگ ہوں کے لئے مشہور شہرہ جگہے ہوں اے پاکستان پھر اے برے سغیر ایشیا پھر اُستباد ہے ساری دنیا اے برے آزم میں کہنا کلہ امریکہ جنہ زمین دے وے اس تو دونہ زمین دے اندر ہے پانچ پانچ ٹرینہ تھلے ٹرین ایچ بے جنہ یہاں مارو تھلے گوھر بھی چل دیئے تھلے گوھر بھی چل دیئے تھلے گوھر بھی چل دیئے پانچ پانچ ٹرینہ زمین دے بیچے چل دیا نے کسے ایک شہر نظر مارو آمپی لیلو کنیاں کسمانے گڑی لیلو گڑیانیاں کنیاں کسمانے اتنی بڑی کائنات رب فرماند ہے مطائق قلیل جے ایک نظام شمسی تصفے بہتر صورت چند ستارے تھا اس طرح دے کروڑا شہاب ساکھے موجود نے رب فرماند ہے قلیل نے تھوڑے دے اے ڈی وڈی کائنات دو رب قلیل آکھے جس نو رب عظیم پہ آدھے وَإِنَّهُ لَقَاسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظیمُ جے تُسی سمجھ دے ہو جے فہم رہ دے ہو جے ادرات رہ دے ہو جے سمجھ رہ دے ہو تو گوھر کرو نہ ربوں کے کٹی وڈی قسم پہ آ چکے تھا جس تو مراد کی یہ مفسری لیے دنے جس تو مراد او مدار جنہ چس ستارے کم دینے جنہ چس ستارے گردش کر دینے او مدار اور ملہ جیمن رحمت اللہ تعالیٰ فرمان دنے اس تو مراد السحابی کا نجور حضور نمائے میرے صحابہ ستارے دی ماندنے اللہ تعالیٰ نے نبی دے صحابہ دی قسم چکی ملہ جیمن فرمان دنے اللہ نے نبی دے صحابہ دی قسم چکی جتھے جا کے چھک دینے کتھے صحابہ چکے نبی علیہ السلام دے حتہ دے بوسے لے سرکار دے پیراں دے بوسے لے اللہ حضور دے حتہ دے قدمہ دی قسم پیچھو گھتا تنال فرمان دنے نہیں ایک اور روایت نکل کی تھی نہیں اس تو مراد او جگہ ہے جتھے جا کے صحابہ سجدہ ریز ہوتے سے جس زمین تھے جس چکڑے تھے جس جگہ تھے صحابی نے سجدہ ریز ہونا اپنی جبین نیاز رابطی بار کا چکا کہ سبحان ربی العالی آکھ نے رب نے اس جگہ دی قسم چکی شیخ اسمائی لکی رحمت اللہ تعالی نے روح و بیان چلکے اس صحابی والعلماء حادور شیخ اسمائی لکی فرمان نے اس تو مراد کون نے اس تو مراد صحابہ بھی نے نبی علیہ السلام دی امت علماء بھی مراد نے حضور دی امت مشایق حضور دی امت علماء اے مراد سے مواقع قبور شیخ اسمائی لکی فرمان نے جس تھان دی رب نے قسم چکی ہے اس جگہ تمراد اے نا صحابہ دی نبی دی امت علماء کیا قبرانے اللہ اس تھان دی قسم پہ چکدہ ہے اللہ اس مقام دی قسم پہ چکدہ ہے اللہ زمین دی اس چکڑے دی قسم پہ چکدہ ہے جتھے نبی علیہ السلام دی امت علماء تفنوے اے نا گلیاں دی اے نا رامان دی کھاوے قسم по خدا اے نا چاہی دی اے نا رامان دی کھاوے قسم خدا اے نا چاہی دی کیڑیاں جگہ جتھے ولیے کامل چلتا ہے جتھے بیٹھ دے نی جتھے بہ کے درسے عدیس دے رہے جتھے بہ کے قرآن پڑھان دے رہے اینا گلیاں دی اینا رامان دی اٹھو 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 مسلیتے جانا مسلیتے اٹھ کے پھر واپس ہوتے جانا اینا گلیاں دی اینا اینج نہیں میں پہلے عرض کر چکے ہم کہ چشتیاں نہ مجھو ہیں اینا گلیاں دی اینا اینا گلیاں دی اینا راماں دی خواہے قسم خدا اینا اینا گلیاں دی اینا راماں دی خواہے قسم خدا اینا اور صفہ مروضیاں پاڑیاں کعبہ دنیڑے قدونیاں تھا جو دو فرشتیاں نے کعبہ بنایا جو دو فرشتیاں نے کعبہ بنایا صفہ مروضیاں پاڑیاں شائر اسلام قربے کعبہ دی وجہ تو نہیں بڑیاں صفہ مروضا پاڑیاں شائر اسلام قربے کعبہ دی وجہ تو نہیں ایک نبی دی بیوی ایک نبی دی ماں دے قدم لگے تے اسلام دے شائر بن گئی اینا گلیاں دی اینا راوان دی خواہے قسم خدا اینا ایک تے اوہ بندہ شیر نہیں پڑ سکتا جڑا گنگا ہے جڑا گنگا ہے تا رہا بولی نہیں سکتا سونی نہیں سکتا بولنا کتھوں نہیں لہذا توڑے رہے گنگے بیٹھے ہیں اوہ نہ پول رہا رہا بولی نہیں سکتا تے دو جاؤں نہیں بول سکتا جڑا سکتا ہے سکتا ہوں کی پتا کی پیانتا ہے لہذا رہا توڑے جو سکتا ہوگی نہ پڑے ایک اور ہی پارسلا جدہ گردن سرگیہ ہے جدہ تکبر گردن سرگیہ کسانوں کی لگے مولوی ہیں در کامل واپ پہ لگے ایت ان طبقے نہ پڑے باقی سارے پڑے اینا گلیاں دی اینا اینا گلیاں دی اینا راوان دی خواہے قسم خدا اینا توسری نہیں پڑھ دی اینا گلیاں دی اینا راوان دی اینا گلیاں دی اینا راوان دی اینا تھا وان دی اینا گلیاں دی اینا راوان دی اینا گلیاں دی اینا راوان دی بندے بار کھلوتے ہو دیسا میں باستو آپ نے اترنا بندے ہاتھ پن کے کھلوتے ہو دیسا میں کہ حضرت کھلتوں آنگے تھے آکے جمعہ پر آنگے اینا گلیاں دی اینا راوان دی خواہے قسم خدا اینا اینا گلیاں دی اینا اینا گلیاں دی اینا راوان دی اینا گلیاں دی سفید چکا لباس مایا توتی بنی ہو اسی سیرتے پاک رکھ کے ای جو باستو اترے اگے بندے آت بن کے گھوٹے ہیں تو انہوں مہدسی آزم نے پیجے ہو اینا گلیاں دی اینا راوان دی خواہے قسم خدا اینا گلیاں دی اینا راوان دی اینا شاہ صاحب بڑا بلا گئے نا تو یہ تھاک گئے ہوں گے وہنے لنگا دن تظار بیٹھے ہو پر اسیوی چشتی ہیں اینا گلیاں دی اینا راوان دی خواہے قسم خدا اینا ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا جتھے جتھے حضرت پھر تیرے دوسریوں نے پھاما دی زیارت کرنے دارے ہو دوسری بھی یلیہ دی عبادت کرنے پیچھے ہو ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں تیرے تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں تصور میں تیرے 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 رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں تصفر میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا اے نمو بیکھنا عبادت حضرت علی نے آنا سیدہ سبی کے پرزی اللہ ترنے چکٹکی پل کے بیکھنا تے امب الممینی آئشہ اسمی کا نرز کرنی اببا جی علی آجل نے تسی ویہ ویہ کے تھکتے نہیں فرمایا آئشہ سنے علی اللہ جو علاوہ جے علی عبادت علی دا چہرہ بیکھنا بھی عبادت تے این جو علماء دا چہرہ بیکھنا بھی عبادت بلکہ جتو لانگران جس گبرستان جو علمائے حق لانگران اللہ چالی دن تک اہلِ قبورت و عذاب اٹھالے تبے رے عزت نام ہے تیری گلی میں رے عزت نام ہے تیری گلی میں رے عزت نام ہے تیری گلی میں تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں تیرے تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں سوپت تاثیر رکھ دیئے برف کلو لنگو کے ٹھنڈک محسوس ہوتیئے آگ کلو لنگو گرمیاں دیئے گندگی کلو لنگو بوان دیئے گلستان پاک تو گزروں کے خوشبہ دیئے اللہ والے اکر جاتے اللہ بن دوے رے عزت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا رے عزت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں تیرے رہنا عبادت اپیلی ٹوپی لے سندھی ٹوپی لے چوب کر کے بڑے ڈیرے ڈیرے میرے پہ بہت ہو خوش ہو چشتیاں نہیں بیٹھے ہو رے عزت نام ہے تیری گلی میں رے عزت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا گندگی مزارہ تے کیوں جانتی ہو کو کتھو ہے کو کتھو ہے انہوں نے وہاں کھو جانا پہندہ ہے وہ جانا پہندہ ہے کہنے جی کار پڑھ لو ہاں نماز اپنے ملے دی مسے پڑھ لو تھے کیوں جانتی ہو انہوں نے وہاں کھو جانا پہندہ ہے کیوں بندہ ساری جڑی ہیں ریلے بے لے انتے کھلوتا روے ٹرین گدرنی تو تو ہی نا تیر تسی بیج ہوگے وہ بولو تا سہی سٹیشن تے جانا پہندہ ہے جانا پہندہ ہے سٹیشن تے جہاں میں چشتیا رضیہ مہتر سے اپتالی دے بھی جانا پہندہ دے وہاں کھوڑوں تھے کیوں جانتی ہو انہوں نے کہا تسی بیمار ہون دے ہو تو رب کا عوی شفاہ دے سار جانے ڈاکٹر کل کیوں جانتی ہو اور اسطال کیوں جانتی ہو باز کل کا ہوتر جانتی ہو تو جب بہت ہی بیماری ہو جائے تو لندن جانا پہندہ ہے وہ جانا پہندہ ہے نا لیابے تھے بھی آنا پہندہ ہے اے عزت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصفر میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں اور رب رازہ کے نا چاہے تھے کاری بھی رزق دے سکتے ہیں پھر تنسی دکان سے کیوں جانتی ہو کارہانے کیوں جانتی ہو لاہور کیوں جانتی ہو بیرونے بلک کیوں جانتی ہو اور چارہ پہندہ ہے رب جو اللہ پل وستے ملکی رہ دے 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 چارہ پہندہ ہے ریازت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصفر میں تیرے تصفر میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں وہ کیوں جانتے ہو اس وستے کے کملی والدہ حکم ہے کملی والدہ حکم ہے اسی آبادی سلطے مشہور واقعہ حضور نے بنی اسرائیل دیکھ مددہ واقعہ بیان کیتا فرمایا وہ نے نڑے نوے قتل کیتے ساتھ تھی پھر خیال آیا بہاری شیفے چھے کہاں نے جی بہاری جندہ سو او بھائی بہاری شیفے چھے نڑے نوے قتل کیتے وہ جلیہ دہت آن لگی نا نیا کہا کوئی بخشہ جذریہ ہے کسے خوشک بلان گل گیا نیا کہا توبہ توبہ نڑے نوے قتل کیتے ہیں تو اٹھ نہیں بخشہ جانے کیا اور تُو نہیں بخشہ جا سکتا انہیں کہا اچھا انہیں وہ مولوی مار چھڑے نڑے نوے بندے مارے تھے ایک مولوی مارے جڑا نڑے نیا تھے پاریسی نڑے نوے بندے مارے ایک مولوی مار کے سو پورے کرچڑے پھر خیال گیا نڑے نوے بندے مارے ایک ملہ می مار چڑے کام خراب پہ ہوتا ہے توبہ کرنی چاہیے شبیر شاہ صاحب مولوی کو داد لینی بڑی اوکی ہے مسئلہ کشمیر حال کرنا آسان ہے مولوی کو داد لینی بڑی اوکی ہے بڑی اوکی ہے پیٹی پر آنے پتا ہوں نہیں کتھوں پر بولتا ہے اونا کسے اور بندے کل گیا اونا کھا کوئی بکشن لذریہ ہو سکتا ہے انہیں کہاں اوپر شہر بارو پینڈلی چٹور جا اوٹھے کل لہ دا نیک بندہ رہن دے او نے کل چلا جا اوٹھے چلا جا اوٹھے جا کے توبہ کر اونا نو جا کے آخ تیرے وسط دعا کر اوٹھے جا کے توبہ کر رب تینو معاف کر چھڑے گا اوئے پھے آنا پینڈا وے آنا پینڈا وے اوکرون چلے آنا تو چند فاصلہ تھوڑا سا چند میل کہلو یا تھوڑے فاصلہ ہونے تاہ کیتا ملک الموت آگیا روح قبض ہو گئی قبرش دو میں فرشتے آگئے دوزر خر بھی آگئے جنت لے بھی آگئے قصہ کہانی نہیں کملی والے نے بیان فرمائے تو لکھیا کہ تھے بخاری شریف بیچے اصل کتب بادہ کتاب اللہ الباری الجامیہ صحیح البخاری اللہ لی زمین اتے قرآن فاق تباد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے اوٹھے میں چلکیا جا وہ فرشتے لڑن لگے رب دی باہر کے حرز کتی وہ جنت لکھائے جنتیں کھڑنا ہے دوزر خرکن بڑا پیڑا ہے سو انگڑے نوے بندے مارے ایک مولی بھی مارے آیا تھے اے دی بخشیج دا کوئی ذریعہ نہیں اوک اللہ انگڑے نوے تے پاریسی اے دی بخشیج نہیں ہوسکتی رب دی باہر کے حرز کتی رب نیا کھینجے کرو زمین دی پہمیش کر لو زمین دی پہمیش کر لو جے اللہ دے ولی دے ڈیرے دے نیڑے سی مقامیں توبہ دے نیڑے سی تے جنت چلے جو تے جے کار دے نیڑے سی تے دوزر خرکے چلے جو او بھائی آراب پہندے ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے تصور میں تیرے مجھے گلی نہ کرو میرے لیے دیکھو میں نے پتہ ہے میرے تیب سرہ پہ کر دے اے میں نے پتہ ہے تو اسی تب سرہ میرے تیب کر دے ہو پر میرے ولی بھائی کہ پر ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں تیرے تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں رہنا عبادت میں پہلے یہ کہتے ہیں چشتیت و قادریت مجموع البحرین شروع سے ہے بس اس امت کا نعرہ آیا یا رسول اللہ شروع سے ہے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ بڑی تحقیق سے بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا اے آنٹے بولو کملی بردہ نہ آئے بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا بڑی تحقیق سے احسوبی سا نے چاہنے احسوبی ساپ میں بھی ذکر خفیدہ قائل ہوں پل ایس و لے ذکر جلی دیandi لوڑے ایس و لے ذکر جلی دی fascinating جہاں کے دیٹھو بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ شروع سے ہے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ ذرا پڑھ کے کتابیں پڑھ کے دیکھئے فتوح شام کا قیسہ برا لشکر صحابہ کا پکارا فتوح شام اوہ مسلمہ قضاء دے خلاف جاندو ہی نا تو صحابہ گئے سید تصدیق پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر گیا اے بھی ادرو تیر چلان اے بھی آکھن نارہ تکبیر اللہ اوپر اوہ بھی آکھن نارہ تکبیر اللہ اوپر صحابہ نے آکھون پہشان کین جاؤ گئے کمبلی والدیں گلام کرنے انہاں فتوحی جارہ رسالت لہو نارہ تکبیر نارہ رسالت نارہ تحقیق نارہ حیدری نارہ روسیہ علماء اہل سنت و جواد جانشین حضور شیخ القرآن ذرا پڑھ کے دیکھئے فتوح شام کا کے سا برا لشکر صحابہ کاپ کارا برا لشکر صحابہ کاپ کارا یا رسول اللہ سہی مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا مدینے کے گلے کچھوں میں نارہ مدینے کے گلے کچھوں میں نارہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ علی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارا پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارا پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارا اکل کے اندے ہم سے کہتے ہیں یہ شرک و بدت ہے انہی کے پیر و مرشد نے پکارا جہاز امت کا حق نے کر دیا آپ کے ہاتھوں اب بہو یتراؤ یا رسول اللہ ایک اشکے ساکھ ہے ایک قاسم نے نوکی آکھیا شرولی دانوی نے آکھیا انداد اللہ مادر مکی نے آکھیا اکل کے اندے ہم سے کہتے ہیں یہ شرک و بدت ہے انہی کے پیر و مرشد نے پکارا این اگلے صاحب بیٹھیں چھٹی ٹوپیل توٹنا لگتا دوسری میں بولیں اب باقی سارے بھی بولیں دوسری بھی بولیں انہی کے پیر و مرشد اے ہونتے ہو بھی بول بیٹھنے انہی کے پیر و مرشد نے پکارا میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا یا رسول اللہ جب میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا شکلاتے ساریاں ایک جیسے ہیں انسان ایک جیسے ہیں لیکن پچھانے کے تو بندہ جانتا ہے اپنی زبان تو اپنے لباس تو اپنی ٹوپی امامے تو لینگ بچتا ہوں تُسی عمرہ کر جاؤ حاج کر جاؤ تُسی پہچان لوگ اے بندہ فراہ ملگ دیا اے انڈیا نے اے بنگلہ دیشے تُسی پوچھ دیو نہیں نہیں اندھی شکل ویڑکی اندھا لباس ویڑکی بار پولیس اللہ گلوٹا ہوئے بردی پاک ہے انہوں پچھان دی لوڈ نہیں پہندی انہوں پچھان دی لوڈ نہیں پہندی تو پولیس بلے ہیں آرمی دی ٹریک جانتا ہوئے تو پچھان دی لوڈ نہیں پہندی تُسی آرمی یہ لے ہو کتھو پتہ لگا اندھا یونی فارم تو پتہ چلتا ہے بندہ لینگویڈی بولتا ہے زبان بولتا ہے وہ تو پتہ چلتا ہے کیڑے علاقے درین والے بندے دا ماما دستا ہے بندے نے چٹا پڑھا یا ماما بنیا ہوئے پچھان دی لوڈ ہے کون ہے سارے آپ ان کے سیفی پہ جانتا ہے وہ سبت رنگ دا ماما بن دا انتے کئی آگے نہیں انتے کئی رنگ آگے ایک نہیں رہ گے ایک تے کھلوتا ہی نہیں سبت رنگ دا بنیا آتے سارے آپ پتہ ہوں دا یہ دعوت السلامی والے پہ جانتا ہے تے جے تھے سرخ رنگ دی دوری ہوگئے توپی پہ یہ دوری ہوگئے تے پتہ چلتا ہے سیال شیزہ فاتم پہ جانتا ہے تے جے چار کونے توپی پہ جانتا ہے انجی کر کے اے علی پر شیزہ غلام پہ جانتا ہے تے جے سبت رنگ دی بڑی دوری پہ اے لہریاں شیزہ غلام پہ جانتا ہے جے محرون کا لطا اے لہریاں شیزہ غلام پہ جانتا ہے تے جے اے کڑائی علی ٹوپی ایک کڑائی علی ٹوپی ہے ایک دو سال پہلے آئے تے میرے نالے اپنا ساڑے ڈی پیو سب میں نے ڈی پیو کہنے بڑے پولیس دے بڑے قریبی ہیں تے خضر وارسی صاحب حضرت اے ننگے سیحسن حضرت نے نے ٹوپی دیتی اے ٹوپی پہو سے یہ نا ٹوپی پہی ہے جو دو وزیر آباد ٹوپی پا کے آن دے نہ مسجد جمعہ پڑا تے میں نوہد رضی آدھا جانتا ہے کتھ ہوں اے ٹوپی تو ہوں اے ٹوپی تو پتہ چلتا ہے ٹوپی جنہیں پائی ہے یہ مہدہ سے افدالی دا غلام پہ آ جانتا ہے بندے تے سہتے رمال بنی آئے پاک بنی آئے ظلفان رکھی ہیں خضاب لگا ہے لکی جیدار یہ پتہ لگا گھولے craving پہ جانتا ہے اے ٹوپی پتہ چلتا ہے اے لباس تو پتہ چلتا ہے زبان تو پتہ چلتا ہے کردار تو پتہ چلتا ہے بندے دے رمال تو پتہ چلتا ہے ترماشر دے سارے ایک کو جو انگے ایک کو درہ دے انگے سارے پتہ چلے گا بہتہ سے فالگیgov deprived غلام نے پتہ چلے گا رزوی پہ جانتا ہے پتہ چلے گا کملی والےợونے والے غلام پہ جانتا ہے غلام احمد مختار جو پہچانے جائیں گے کہ ہوگا ہشر میں بھی ان کا نعرہ نعرہ رسالت سیدی مرشدی نعرہ رسالت غفت پیغمبر کے پر دست سبا غفت پیغمبر کے پر دست سبا از یمن از یمن از یمن می آئے تن بھوے خدا غفت پیغمبر کے پر دست سبا از یمن از یمن از یمن می آئے تن بھوے خدا از یمن 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 از ی آئے تن بھوے خدا محدود محدود جل نہیں آسکتا لیکن انہوں نے فرمایا لا یعصر نہیں فی ہر دی ولا سوائی اللہ قلبِ عبدالمومن اوہے میں مومن دے دلے چے تلاش کرنا نہ میں زبینہ چاہ سمانہ نہ میں آسمانہ سمانہ میں نے اگر تلاش کرنا ہے تو بندہ مومن دے دلے چے تلاش کرو گفت پیغمبر کے پر دستِ حصبا از یمن از یمن می آئے تم بھوے خدا حضرت عمر فروب نے پیجیا حیدر کررار نے پیجیا رضوان اللہ تعالی مجمعین اوہ جانا تے جا کے عویس کرنی نو میرا سلامہ کنا اے اوہ لوگ نے جنہ نو کمبلی والا سلام پیجتا جائے جذب القلوب شایخ عبدالعاق مدد سے دیل بھی رحمت اللہ تعالی لکھے حضور فرمان دے نے شکر خدا دا میری امت دے اندر ایسے لوگ مجود ہیں جنہ نو سلام کرنے حکم میں نو میرے رابنے دکتا ہویا تھے فرمان دے نے ظاہرِ مدینہ مواجہ شریف تو عبادش گزرتا ہے وہ نبی علیہ السلام نو سلام عبادش کرتا ہے کمبلی والا نو سلام پہلے پر دے رہے شعبہ گئے اٹھے گئے کی دے ہو کمنل نبی علیہ السلام دے ہو لہذا انہیں دے آستانیت جانا اے اپنے مظہرات جندہ و تابندہ موجود رہے ہیں یہاں دیا کبرا جنتِ باغچ و باغنی آیت من نعید اللہ معمور من الرسول زیادہ چشمِ علی المرتضی نائبِ غوثل براغ میرے چبلِ عالم آلہ حضرت گولوی سیدہ پیر میرے نشا رضی اللہ تعالی پات پتن گئے وہ تیک مولگی آیا انہیں آکے حضرت دروازہ جنتی ہے فرمایا تو دروازے دی گالے پہ کرنا ہے مہرِ علیدہ کیتا ہے دروازہ نہیں اے پورا ٹپا جی جی کیا بات ہے اے پورا ٹلہ اور چشتیوں پورا ٹیلہ پورا ٹپا جنتِ بابا سادھی کبریں سارے کا سارا کل لکھتا کیا بات ہے اللہ حق فرید یا فرید حق فرید حق فرید یا فرید حق فرید حق فرید اے پورے دا پورا ٹپا جلدی ہے انہوں نے کہا جاہو سنیا دے ہمیں ہر گل ضعیف تے ایمان لے دیں فرمایا نانا مولی صاحب بعض روایات ہیں دے سناولہ سکھ مولی سناولہ مولی صاحب انہیں اکھے اکھے دلیل بھی ہے فرمایا ہاں قبلی بلد انسان دے ہم قومن لائیش ہوں اے لدے گول بیٹھن والا بدبخت نہیں ہو سکتا بے شک بے شک سبحان اللہ کوئی نگول بین والا بدبخت نہیں ہو سکتا یک زمانہ صحبت باعلیاء بہترز صدقالات آہ تو بیر آہ صوبت سنگت پیر میرے دی تے پہتر نفل نمازوں صوبت سنگت پیر میرے دی تے پہتر نفل نمازوں ایک ایک سخن شریف اوناندہ بہرم کردہ رازوں انہیں آکھیں اچھا اچھا یہ دروازہ جنتی نہیں صرف پورا ٹپا جنتی ہے مولی بڑا چلاک سی میں کہا جنت کی تے فرمایا اوہ صدرات المتحد جنت اوہ صدرات المتحد نیڑے میں کہا یا ردی گالے کار اٹھے ہوگے صدرات المتحد تے کاردہ دروازہ زمین اٹھے مولی صاحب تُسی زمین دے اٹھے دی گالے کرتے ہو مہر علیہ بھی ثابت کر سکتا جنت دے دروازہ زمین دے اندر بھی موجود تُسی دروازہ دی گالے پہ کرتے ہو اے تے اندر بھی موجود نے لیکن کس طرح فرمایا حضور نہیں ہمیا قبر جنت باغاں جو باغ ہندی ہے جہنم دے گڑیاں جو گڑا ہندی ہے تے جتے مومن دی قبر ہندی ہے جتے شاہب العدیس دی قبر ہوئے شاہب القرآن دی قبر ہوئے شاہب الفقہ دی قبر ہوئے جتے ولیے کامل دی قبر ہوئے اوہ کیوں جنت ہے باغ ہے جو باغ نہیں اوہ یقین لوں دی جو دی قبر ہے جننتی کھڑکی دروازہ کھول دیتا جاتا ہوئے اے سوستی ایسی یہ تھے آنے ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا علماء اتھو آن دینے تھے سدہ تھے جان دینے ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں تیرے رہنا عبادت یہ تھے آنا عبادت اے نظر چیرے زیکھنا عبادت آل حضرت گلی میں ملفوضات چلکے حضرت حاجی شریف زندانی رحمت اللہ تعالی حضور خواجہ خواجگان عطائے رسول فیلہ نائے رسول فیلہ چشتیوں چشتیاں نے باچھا دی کل سنو حضرت خواجہ معین حسن سنجری چشتی عجمین رحمت اللہ تعالی گئے حضرت اپنے دادا پی حضرت خواجہ عثمان حارون پیر مرشد حضرت حاجی شریف زندانی رحمت اللہ حاجی حاجی شریف زندانی رحمت اللہ وہ تھے گئے نا انہا بیکیا بندہ عام نہیں یہ بندہ عام نہیں انہا نے آکیا ہوئے معین الدین فلانے دیڑے آئی آئیں میں تیرے تیرے نظر کرنگا اللہ تیرے جنتی بن جائیں جنتی بن جائیں گا لیکن میرا ایک رازی دسنا کسے نو نہیں دسنا نہیں کسے نو جی دسے ہی نو دسنا دسنا نہیں کسے نو کسے نو نہیں دسنا جو دسیں گا دو دخ جو ٹر جائیں گا انہیں چشتی نے آنا وہ باہر نکلے او سپین او تھے او تھے اور جنہ جنہ چشتی ہو جنہ جنہ جنت نو جانا ہے فلانے دیڑے حاجی شریف زندانی دے آستانی دے پہنچ جانا سارے وہ فلانے دیڑے نہیں بہتے لانگ مار چی فران رستے بند رہے جو جنہ سارے دور دے آن دے جلے عطا رسول فلان دے نائب رسول فلان گوائی دے جنہ 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 دنیا کھچی ہوئی آئی ہزارہ لکھا دی تداد چھے لوگ حضرت خاجہ شریف زندانی رحمت اللہ تعالی آستان پہنچ گئے جنہ وظائف پڑھ کے باہر نکلے نظر ماری لوگ سمدر ٹھٹھے پہ ماری تسی کیوں آئے مہین دین نے پیدے مہین دین نے پیدے بلائے میں تن کیا کیسا یہ میرا راز ہے ولایت اخفائے ازائر نہیں کرتے جنہیں ازائر کرتے نا وہ پھر ولی کیوں کرامت خوارک عادت ہوں دی نا وہ انہوں ازائر نہیں کرتے کوٹکے رہتے سموندر سموندر پیجن دکار نہیں مار دے اظہار نہیں کرتے روحانیت اگر سو ایسے نا تن لڑے نمی سے شاہ قامل زیارت کلتا ہے اجند میں روحانیت اگر سو ایسے کرو نڑے لے پیرے قابل میکھو گئے اللہ دونو روحانیت عالی درجہ عطا فرما دے مہینو دین پیجے بلاؤ بلائیا وہ ایک ہی کی تئی وہ ایک ہی کی تئی انہا کیا چے بودے اکے دو زخز من پر شدے چے بودے اکے دو زخز من پر شدے یا اللہ مہینو دین دا جسم اتنا کو موٹا کر دے اتنا کو بٹا کر دے میں کلہ ہی تری جہنمیں جبورا جام چے بودے اکے دو زخز من پر شدے چے بودے اکے دو زخز من پر شدے مگر دی اگرارہ رہائی شدے مگر دی اگرارہ رہائی شدے مگر دی اگرارہ رہائی شدے یا اللہ اللہ سارے کلہ مہینو دین دو زخ نٹو جے نبی دین ساری امتی بخشش ہو جاتے چے بودے اکے دو زخز من پر شدے مگر دی اگرارہ رہائی شدے چے بودے اکے دو زخز من پر شدے مگر دی اگرارہ رہائی شدے مگر دی اگرارہ رہائی شدے جدو دادا پیر نے چشتیاں دے شین چھا دی گھالے سنی تے پجھتے جاگے آنکھر لگے مہینو دین جاویزو جنتی ہے جن میں آجے تھیائے میں سارے جنتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیداری جانشین عزور صحف القرآن نعرہ انہیں تے بڑا زور لیا پس پس انہیں بڑے بیٹھے ہو سارے ہیں تے لا جواب دیتے میں گیا کہا چشتی ہو تو قادریتا مجموع الباہرین بلندہ واضح جواب نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت اے وے چشتیاں دے انداز اے جا جنہ لیٹے ہیں چشتی ہو مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے کتاب دنیا سنت الجلیلہ او دن درے گل لکھی جس نے خواجہ قطب الدین مختیار کا کی اوشی احمد اللہ تعالی آپ دے مزارتی حضری دیتی حضرتی تشریف لے آپ دا وصال ہو یا حضرت خواجہ حمید الدین نگوری آپ دے قبر تے مراقب ہوئے لکھنو لے اشرف علی تھانوی صاحب مراقبہ کی تاکہ دیکھا اللہ قطب الدین دن الکی سلوک کرتا ہے میرے غریب نواز دے مرید بابا فرید الدین گنجے شکر دے پین اور رب کی سلوک کرتا ہے حق فرید حق فرید اشرف علی تھانوی صاحب نے لے اشرف علی تھانوی صاحب دو بندیوں کے حکیم الامت کون نے دی کتاب سنت الجلیلہ چلکے آیا ہے اے لوگ کبراج زندہ نے کیا بات ہے انہاں کیا اچھا نہیں سوال جو آپ کرتے ہیں اس سبت رکھے تھے کو اور گل نہیں ہوئی سی کی اے قطب الدین جو دو تک تسی دنیا تے سو جو دو تک حضرت دنیا تے سانگے فیض علماء اصل کرتے ہیں قطب الدین جو دو تک تسی دنیا تے سو دنیا ملے توڑے تو آنکھیں فیض اصل کرتے سانگے اور تسی عالم برزک ہے چاہیے ہو توڑے اردہ گرد توڑے اردہ گرد جتنے لوگ دفنے ساتھ توڑے ساتھ کے سارے دی بخش شربات سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی بندہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دے رہو زہر وردے اردہ کے ستر گاز دے اندر دفنوے اوہ بندہ چلنے دیئے اہل سنت عقیدہ حسنین کریمین آل رسول دی محبت لے کے بندہ دنیا تو جاوے دنیا دے کسے کونے کسے ملک کے جتفلوے چلنے دیئے من مات اللہ آل رسول دی محبت لے کے دنیا تو جائے گا شہیدوں پہ جائے گا تے بخشی آئے گا صرف تسی نہیں آن دے اللہ نے فرشتے دیا کہ قبردی دیارت کر دے رہے اس وجہ سے آنے آنے ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں تیرے تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں اشرا فرشتانی صاحب نے ایک گل کی تھی اپنی کلاس سے اگر دیوبندی علماء بیٹھے سان ایک گل کی تھی تے ایک مولوی بولیا انہوں نے کہا یہ تو مراقبہ ہے یہ تو مقاشفہ اے مراقبہ اے خواب مراقبہ مقاشفہ اے ساریاں چیزیں دین اچھ حجت نہیں حجت نہیں مولوی نے اتراز کر دیتا اے دین اچھ حجت نہیں فرمایا ٹھیک اے مراقبہ مقاشفہ دین اچھ حجت نہیں پر کملی والے دائر شاہ دے ادفنو امواتکم وستقو من صالحین اپنے مردیانوں نیک لوگاں کو دفن کریا کرو اپنے مردے نیک بندیان دے کول دفن کریا کرو جلو اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمتی بارش نازل ہوندی اے ایردہ کے دفن اندرے اونا تبھی بارش نازل ہوندی اے زندہ نے کتاب دنا کرامت اے الیدیس ہزاروی حوالے دے زندہار قاضی سلمان منصور پری جو بندیان دیگل سنوی اے الیدیس اندھی بھی سنو قاضی سلمان منصور پری شورہ احفاق کتاب رحمت اللہ العمین پہلے تل جلدہ چاری سی انہیں ایک جلدہ چاری کے قاضی سلمان منصور پری بہت بڑا عالم دی اہل ایردیس اندھا عبدالمجید صدر وی انہیں کتاب لہی کرامت اے الیدیس اس کتاب دن در انہیں قاضی سلمان منصور پری ایک کرامت لکھی ہے جڑی کی قاضی صاحبی کرامت نہیں کرامت مجدد الفیسانی دیئے کرامت مجدد الفیسانی دیئے اے اپنے کھاتے پر پندنے کرامت کیے اوہ مولوی عبدالمجید صدر وی لہیدے نے زیاب معصوم سا افغانستان تو پٹالا آئے قاضی سلمان منصور پری دیکھو آئے تو انہوں نے اکھڑ گے سراندے چلنے حضرت مجدد الفیسانی شیخ عمد سراندی رحمت اللہ تعالی دے مزارت آدری دینئے اہل دیسانہ امام مجدد صاحبی قبر دے گیا میں کیا کہ اہل دیسانہ امام مجدد پاک دے روزہ انورتے گیا مجدد صاحبے روزہ انورتے قاضی سلمان منصور پری آذر ہو یا قاضی منصور سلمان منصور پری دیکھو مولوی عبدالمجید صدر وی اہل دیس نے لہی کرامات اہل دیس کتاب تنائیں ادھر چلے لکھیا ہے کہ اوہ زیاب معصوم صاحب نے فاتحہ فتح پڑی اے نہ بھی پڑی ہو نہیں اے نہیں لیا کہ فاتحہ فتح پڑی پڑی ہو گئے جو تھے فاتحہ فتحہ پڑی ہو نہیں تو قاضی سا بات نہیں قاضی سا بات نہیں میں بیکھا تھے زیاب معصوم صاحب سیر چھپا جاتا ہاں سیر چھپا جاتا تو میں دیل لے چھ گال کیتا موہ نہیں آکھے آکھے آکھا موہ میہ آہ دے تو آرمے برزہ کتنی سے جانی میں دیل لے چھ خیال کیتا اے نہ حضرتنا لکوی گال کرنی ہوئے گی اے نہ حضرتنا لکوی گال کرنی ہوئے گی میں اٹھ کے ٹر جانا 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 میں اپس کوئی گال کرنی ہوئے گی قاضی صاحب کہنے سے میں اٹھاں لگا رہا ہوں تو مجدد صاحب نے اپنا آتھ قبر تو باہر کر دیا کیا بات ہے تو سنیو بول بول تو آڈے عقیدتی ترجمانی اہل عدیس پہ کر دینے ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں تیرے قاضی صاحب مجدد پاک نے اپنا کبر تو ہاتھ باہر کر دیا کٹ کے قاضی صاحب بازو تو پکڑیا پکڑ کے آکھا قاضی صاحب بیجو چڑیاں گلنا کرنی آنگے تو سامنے کر لوں گے نعرہ تکویر نعرہ رسالت سجدی برشدی جانبی جانبی عظمت و شان اولیاء پیدان حضور محمد سے افتال بھی ملکو ذات جانشیر شیخ القرآن پادشاہوں سے تیرے در کے قطع اچھے ہیں پادشاہوں سے تیرے در کے قطع اچھے ہیں تخت والوں سے بھی اونچے ہیں تیرے خاک نشیر میں تو انہوں حضور نے سیرے ملت ایک چھوٹی یہ گال سنا گیا مشرف دور تاہر اشربیج مشرف نے انہوں پیجا پیر سیرے صاحب کو یہ سیتہوں نے آپ نے فرمایا انہوں نے واکھوں میں انگری دینی نہیں آتا تاہر اشربیج یہاں مشرف دیکھو انہوں نے کہا جو پیر صاحب میں انگری دینی نہیں آتا انہوں نے واکھوں تسی وزیر پان جاؤ ہسی توڑے باست ایک ٹرانسلیٹر دا بندبست کرتے ہیں گا آپ نے فرمایا میرے کوئی ٹائم کوئی نہیں گا کہ میں آتھے آکے کسے دفتر دفتر جو بیٹھا انہوں نے مشرف دیکھو تاہر اشربیج پیر جاں کیا کیا مشرف دیکھو پیر صاحب پر فرما دینے کہ میرے کوئی ٹائم کوئی نہیں گا کہ میں آم آتھے دفتر جو بیٹھا آتے ہیں جو کرا ہو کر انہوں نے مشرف دیکھو انہوں نے آپ کو تسی وزیر پان جاؤ ہسی گوڑلے شریف سب کیمپس بنا دیں گا تو دفتر بھی اتھے بنا دیں گے سارا عملہ شملہ وزارت مضبوک اردہ اسی اتھے پیجے ہیں اسی اتھے پیجے ہیں وہ جلے پھیر آیا میں مرمان دینوں نے جا کے آگ سو میں تیری عزت پیارہ رہنا ہوں میں تیری عزت پیارہ رہتا تھا کدیانا انگریہ دینی کدیانا دفتر نہیں کدیانا ٹائم نہیں میرے کھولے میں وہ وزیر لگنا جنہے وزیر آتھبان کے میرے سامنے کھلوتے ہوں میں کمرے اندر بیٹھانا وہ آتھبان کے باہر کھلوتے ہوں میں وہ وزارت نہیں لینی میرے وزارت کافی ہے میں دنیا تے لوگ آکے ہاتھیں چند رہے ہیں سور جنگر تے لوگ آکے قبر سم مندے بادشان سے تیرے در کے گدہ اچھے ہیں تخت والوں سے بھی اونچے ہیں تیرے خاک نشیر حضور محدہ سیادر پاکستان مولانا محمد سردار عمد فیصل آبادی اللہ تعالیٰ کرو رہا رحمتہ انوار آتھے مزار دے نازل فرمائے بریلی شیف راندیسن پہ پیر سید جلال عمد شاہ صاحب کی کسی بھائی اللہ تعالیٰ آپ دے درجات قولن سرمائے وہ ایک دن سوال ہونا کر چڑھے آنکھر لگے حضرت اہسمائی موتہ اہد دنیا تو ٹوٹ جنگر نے سون دے اس سون دے نے مولانا سردار عمد صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ محدث اعظم پاکستان آپ دو استاد مطرب اونہ نے آٹھ دس دلیلہ بیان کی تے ہیں قرآن پاک دیا دو چارہ تاپنیا دو چارہ جنسا بیان کی ذائن شگرد ہوگی دو فر سوال چوال کر دے ہیں شگرد ذائن ہونا چاہیے جا وہ ذائن سن پڑے ناکھے حضرت اے تھے کالے اے تھے کالے کال گفتگوے اے تُسی گلہ پر کر دیو اے گل منو حال لن سمجھاؤ اے تھے کالے منو حال لن کوئی گل سمجھاؤ اے تھے کالے منو حال لن کوئی گل سمجھاؤ میں شاہ جی ویلہ آلن جو پھر سمجھاؤ دی دیا میرے حال تو سمجھنا چاہتے ہو ویلہ آلن جو پھر سمجھاؤ دی دیا شاہ صاحب فرمان نے کہ مہتنے سے عظم رحمت اللہ سال تو چھے مرے بعد میں آپ کے مزارت مراقب بیان ہوں تے آپ میرے نرے این جو پہ کرنا کرتے ہیں جن دنیا تے کرنا کرتے ہیں تے میں نے فرمان گیا شاہ جی ویلہ یاد جو پرے لیچے شاہ جی ویلہ یاد جو پرے لیچے میرے کوئے دنیا پھوچھے ایسی تے میں تنوہ حدیث اور قرآنی آیات پڑھ کر سرائیں گا دنیا کیسی حال نہ سمجھاؤ ہون ویلہ حال نہ اے سنتے نے پہ میں انہوں نے استادانی گل پہ کرنا اے سنتے نے اے جان دے نے پہ جان دے نے اے ساتھ کے پاندنا میں چھے پڑے ہیں قبر ہوتے چڑھا بیٹھے تھے تامی صاحبے قبر پتا ہوں دے چڑھیا بیٹھے تھے تامی پتا ہوں دے اے تے ولی اے کامل دا مزارے نال شاہ جی فرمادے نے کہ مہددس اعظم فیصلہ بادی رحمت اللہ تعالی نے میں نے گلہ کی تھی ہاں تے نال ایک واقعہ میں نے اے سنایا جو آپ دے وصال تو باد رونما ہویا سی انہیں مہددس اعظم نے وصال تو باد جو آپ واقعہ ہویا وہ بھی میں نے بیان فرمایا شاہ جی سنو تو اسے یہاں دے سنا حال نہ سنو تو میں دنیا تے اٹر گیا تو میرے جان تو باد ہے واقعہ رونما ہویا سی کہ انہیں نے میں ہاں ہاں فرمایا شاہ جی سوائے موتا ہے یہ دنیا تے اٹر کہ انہیں نے زندہ میں نے اے سندے بھی نے تے وہدے بھی نے ریاضت نام ہے تیری گلی میں تصور میں تیرے رہنا عبادت اللہ تعالیٰ ساڑھی سادرین اپنی بارگاہ اکدستین شرفے قبولیت تا فرمائے حضرت مزارت کروڑا برکتہ رحمتہ نادل فرمائے اللہ تعالیٰ ساڑھی سب دیا تو امونوں کے شرفے بازیابیت تا فرمائے حضرت صاحب زدگاند علم عمر مرتبی برکتہ رحمتہ تا فرمائے و آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالم